مہروانی ہوئی سبھی سرکاروں کی اکتیس سال بعد سرکار کو یاد آیا کتنی سرکاریں دیکھی کتنی بدلی راستان کی جنتہ نے ان کو یاد آیا کہ لوگوں کا بھوشی اجڑ جاتا ہے لوگوں کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ برباد ہو جاتے ہیں کتنے پیپر آؤٹ ہوئے تب جا کر کے نیند کھلی ہم سب کی اس ویدانت سبا میں کہ ان کے لیے کچھ ایسا سجا کا پراؤدان کرنا چاہیے سباپتی مہدے صبح میں صبح سے ہلا ہوا ہوں میرے گھر پہ کچھ سٹوڈینٹ آئے سباپتی مہدے انہوں نے کہا کہ پکڑا گیا تھا رام کرپال مینا یہ کہہ رہا تھا سیلیکشن کرانے کے آٹھ لاکھ روپے مانگ رہا تھا بڑے بھائی سے ہم نے دیئے نیریٹ کے لیے ہی اور یہی بتیلال مینا اب ایک جام ہوا تو پیسے مانگتا رہا اور سباپتی مہدے حد تو ہوگی ان سٹوڈینٹ نے یہ کہا کہ جب اس کو پکڑ لیا تھا یہ بتیلال مینا کو تو رام کرپال مینا تب بھی کہہ رہا تھا میرا کچھ نہیں بگڑے گا میری بہت پہنچ ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں یہ تو بل پہ ہی بول رہا ہوں اس نے یہ کہا کہ او ام ار سیٹ ہے جو وہ بھی نہیں آجائے گی آپ ایک جام دے چکے بچے کو کہا دس لاکھ روپے دیجے ہم سیٹ بھی بدل دوں گا اتنی میری سیٹنگ ہے یہ اس نے سٹوڈینٹ سے کہا اور یہ تک بتایا کہ ایک آئی پی ایس آفیسر جو جیپور کمیسنیٹ میں تھا بچے اس کا نام نہیں جانتے انہوں نے کہا میں فوٹو بتا رہا ہم سکل سے بتا دیں گے کہ وہ بھی اس کے پاس آفیس میں بیٹھا رہتا تھا یعنی کہ آئی پی ایس بھی وہاں بیٹھتا تھا اتنے ہنسلے بلند کر میں نے اس ویدان سما میں سنا یہ جواب دیا گیا کہ اس کو کس نے لگایا جو ایس ایس کولیج چلاتا ہے آئی ٹی آئی کا آر ایس سے لے کے ایل ڈی سی ریٹ سارے ایک جام کے سنٹر ہوتے ہیں اس کے رام کرپال میرا کی کولیج میں اس کے لیے کہا گیا اس کو کوئی لینہ دینا نہیں تھا جو پرائیوٹ کولیج کا مالی کا سنٹر چل رہا ہے اس کی ڈوٹی سٹرونگ روم پہ کس نے لگائی کہ جیپور کلیکٹر نے لگا دی تو سر اس کلیکٹر کو اریسٹ جو نہیں کیا گیا آپ تک اس کلیکٹر کو گربدار کہنا چاہیے تھا جس نے اس کی ڈوٹی لگائی کس کان سے اس نے اس کی ڈوٹی لگائی اس لیے اس کو پغینا چاہیے تھا اور سر حد مجھے یہ ہوگی کل جب راتھوڑ صاحب نے بتایا حد ہوگی سر کہ کل یہ کہا گیا کہ فرجی جو کلپتی چار لوگوں کی جو ٹیم انہوں نے ایک بینام 67 کمروں کے بتا گئی یونیسٹری کا بل لاکہ رکھ دیا اور سرکار نے کا بل واپس لے لیا سر میں نے سوچا بہار جاؤں گا تو ٹی وی پہ چلتا ہوا دیکھوں گا چاروں کو گربدار کر لیا سرکار نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ایسی جھوٹی ریپورٹ بنا کر وہ یہاں پہ دے دی جب یہ قانون بنانے سے ہوگا کیا اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے اتنی ستھلتا رہے گی تو کچھ نہیں ہونے جانا وڑا ہے اور لوگ رو رہے ہیں کھون کے آسو جس کے اوپر بیٹ رہی ہے اس سٹوڈینٹ کو پتا ہے دوبارہ کوچنگ کی فیس دینے پڑ رہی ہے پہلے کرجہ لے کر گیا تھا جمین بگ گئی گہنے بگ گئے اور اس کے بعد میں یہ بل پہ چرچہ ہوتی رہتی ہے ہونا جانا کچھ نہیں ہوگا کتنے اکتیس سال میں جا گے اپنی کھانا پورتی کر کے بند کر دیں گے اور اس کے ویرود میں کل میں کارے کپڑے پہن کر کے سوریہ ادھے سے لے کے سوریہ آس تک سینٹر پارک میں بینا رکے بینا تھکے دوڑھ لگاؤں گا نون سٹوپ اس کے ویرود میں پورے دن اس کا ویرود کروں گا میں کہ سرکار اس کلیکٹر کو گرفدار کرے اور سرکار وہ کلپتی چارٹ ٹیپ دی ان کو گرفدار کرے اور سرکار جو یہ جو جو دوسری ہیں بڑے لوگ ان سب کے اوپر پرباوی کاروائی کرے یہ میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں ایسے نہیں چلے گا کہ بل لا دیے وہ لا دیے یہ لا دیے کام چل گا ایسے بلکل نہیں چلے گا اور نہ بلکل برداست کریں گے اور راجستان کے کونے کونے کے یواؤں سے ہستاکسر کرا کے لاکے سیج کے لیے میں مکھ منتریوں کو دوں گا چاہیے ایک کروڑ لوگوں کے ہستاکسر کرا کے لاکے دینے پڑے میں شم مکھ منتری جو کو دوں گا یہ جنتا کی مانگیں بل جیت کیا دے کی مانگ نہیں ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں دنیواز آپ سواپتی آپ